تیرا تاریخ کو عید ہے عیدو زہا بغرید جس کو کہتے ہیں اس سلسلے میں جو خربانی کے لیے جانور دیے جاتے ہیں وہ جانوروں کو ازلا میں ڈسٹکوں میں سیور آباد میں تمام اطراف علاقوں میں غیر خانونی طریقے پر پولیس کی طرف سے حراسمنٹ کر کے روکا جا رہا ہے مسلسلے رہے ہیں کہ ڈی ایس پی سے بات کر رہے ہیں لیکن ہر کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے رہا ہے کوئی تو بولتے کہ ہم میڈیکل چک اپ کے لیے ویٹرنری ڈاکٹر کا سارٹیویٹ ہونا کوئی بول رہے ہیں کہ اور لوڈ کی ویسے ہم ان کو کیساں بوک کر رہے ہیں برحال یہ مختلف عنوانات سے سال تمام خاموش رہتے ہیں ہماری عید کے وقت یہ چالانا کرنا یا کیساں بوک کرنا خابل اعتراض جانور نہیں ہے اس میں سب بیل ہے بھائیسہ آئے ہیں ایسے چیزیں لارے ہیں تو اس پہ بھی روک ہے یہ سال ہم محسوس کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ پولیس ان میں رکاڑ بن رہی ہے پولیس کی طرف سے ہر طرف سے جو شکایت آر یہ پبلی کی پولیس کے گاڑیاں پولیس گاڑیاں روک رہی ہے پولیس جنوروں کو سیز کر لی گاوش علامہ میں لیا کے چھوڑ دی مختلف عنوانات سے ایسا دیکھ رہا ہے کہ یہ حکومت کو بدنام کرنے کے لیے کوئی گہری سازی شاید آج جناب انوراک سرمان شاہب ڈائریکٹر جنرل پولیس سے ملاقات ڈیجوی صاحب سے ملاقات کیے منلیس کے عراقین اسمبلی ممتاز احمد خان صاحب کوسر مہدین صاحب جعفر حسین میراز صاحب اور امیل سی ہمارے جعفر حضر رضوی صاحب اور امینو لحسن جعفری صاحب نقیب ملت بیرس فرح سعود دینوی صاحب صدر مجلی سرکر پارلیمنٹ کی ہدایت پر ہم یہاں پر نمائن دے کیے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرف سے بھی خربانی کے جانور آ رہے ہیں ان کو بلا روک اور ٹوک ان کو چھوڑ دینا چاہیے طول پلازہ پر روکتے ہیں ماں سے پولیس والے سیز کر کے لیے آ رہے ہیں برحالے گہری سادش کے تحجیے یہ سال پولیس کے ذریعے کیا جا رہا تھا ڈی جی بی صاحب تائکن یہ کہ کہیں بھی کچھ نہیں ہوں گا ملکاج گری ایریا میں چار دن پہلے پانچ دن پہلے جانور آ سیز کرے گوش آلہ میں چھوڑے آج تک اس کو ریلیس نہیں کرے بی سی بی کو بات کر رہے تو انہوں نے بتا ہے میں عید کے بعد چھوڑوں گا مطلب ہے کہ ہمارے مذہبی چیزوں میں مداخلت کریں گے کہ ہیتھ کے بعد چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بیمار اگر جانور ہے تو ہم خود بیمار پہ خوربانی نیتے ہیں ہمارے پاس مذہبی آرڈر ہے کہ سہتمند چانور پہ خوربانی دوں اور کنڈیشن یہ لگا رہے ہیں بہلا یہاں نے کٹنا وہاں نے سلاٹ روس پہ جا کے کٹنا یہ نئے پابندیوں پہ جو تو حراسمنٹ کیا جا رہا ہے مسلمانوں کو ہم اس پہ سخت اتجاز کرتے ہیں دی جی بی صاحب نے تیکھون دیا خصوصا یہ نئے جو کمیشنیر بنے وہاں پر شنڈالیا صاحب کو اور ادھر کے مہج بگوز صاحب کو ہمیں سامنے بات کر کے بولے بیرا روکوٹوک جانوروں کو آنے دیجئے کسی خصم کی رکاٹ مترکیے اور دیگر علاقوں میں بھی ایسی ہوا ہے آج کچھ جانوروں کو ریلیس کریں گے پولیس کی اس نمائندے کے بعد ہمارے بولنا یہ ہے کہ عیدر زہا بخرید ہماری پورامن طور پہ گزرے اس سے انتظامات پولیس کی جانوری سے ہونا چاہیے ایس سے پہلے کئی میٹنگ ہوتے کئی تیخونہ دیتے لیکن آئین ٹیم پہ یہ ایک حالات پیدا کرتے ہیں یہ حالات کو بگاڑنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے ہم مہم نگر نظام بادو عادلہ بادو تمام ازلا کے لیے بی جی بی صاحب سے بات کر کے ان کو توجہ دلائے کہ آپ اس سلسلے میں جو سب روک لگائیے اور جو لوگ آپ سے رابطے میں غلط لوگوں کو تاثرات دے رہے مہم نگر اس پیسے بات کرے انہوں نے بھی بتائے کہ ہم نے میڈیکل چیک اپ کراتے ہیں سال تمام میڈیکل چیک اپ پہ خیال نہیں آتا ہماری عید کی وقت کیوں آتا ہے برحال ہمارا مطالبہ ہے عید و زہا کو پورا مند طریقے سے انجام دینے کے لیے جو خربانی کے جانور آ رہے ہیں ممنوع جانور ہے تو آپ اس کو روکو کیس بک کرو ہم اس میں نہیں آئیں گے بیچ میں لیکن جو جس جانور پہ بینڈ نہیں ہے جس جانور کو منع نہیں کیا گیا ویسے جانور لا رہے ہیں اس کو روکنا اور نینے انوانا سے روکنا یہ آپ کے کاروائی غلط ہے اس کو ختم کرنا چاہیے ہم آپ کے ذریعے چینل کے ذریعے عوام سے کہتے ہیں جتنے جانور آ رہے ہیں آپ اتمنان سے لا سکتے ہیں عوام سے گزارش ہے اور اپنے عید کو پورا مند طریقے سے حسی خوشی کے ساتھ منائیں اور اس واقعے میں اگر کسی کو کوئی شکایت ہے ادا کیجئے ہم کوئی بھی جانور کو سیز ہونے نہیں دیں گے زبط ہونے نہیں دیں گے ان جانوروں کے ریلیس کرانے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں آج نمائن دے کریں ہم کو توقع کے ڈیج بی صاحب اس تعلق سے ضروری حقامات جاری کریں گے چار آٹھ دن سے پھیلیوی ایک بیچینی کو مسلمانوں کے کم کریں گے ختم کریں گے مجھے توقع ہے کہ ہماری نمائن دے پر حکومت یہ اقدام کریں گے شکریہ